بندہ پروردگار نمت احمد نبی دوستدار چہار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خواب پائے گوث عظم زیر سایہ عربلی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکھا ذکرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم العمین ونحنو علی ذکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان کھمو سیدہوے سارے ملکے پھارلو والسلاتو والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ وآسحابی کا یا محبوب رب العالمین السلاة والسلام علی کا یا شفیع المزلمین والا آلکہ وآسحابی کا یا نورا من نور اللہ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک واری میری ذات درود پردائے اللہ تعالیٰ اس بندے دے دا گناہ ما فرمایا جیڑے موز زبانے کچھ ہوا نہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک واری میری ذات درود پردائے اللہ تعالیٰ اس بندے دے دا گناہ ما فرما دے دا گناہ ما فرما دے دا اللہ تعالیٰ اس بندے دیا دا نتنیاں دے پیچ اضافہ فرما دے اور اللہ تبارک وآلہ نے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ توجہ میرے ہار رکھو محفل دا آغاز ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک واری میری ذات درود پردائے اللہ تعالیٰ او دے دا درجے بلان فرما یعنی انسان دے درجے اللہ تعالیٰ نے نزی کے انہاں درجیاں دے بیچی دا درجے جیڑا اللہ تعالیٰ وہ بلان فرما دندہ ہے صرف اس وجہ تو کہ اس بندے نے حضورتی ذات پیارت محفل دینا ضرور پاک پڑھے اس تو سارے پیارت محفل دینا ضرور پاک پڑھو نیکیاں بے اضافہ ہوئے گناہ محفل درجے بلان دون سارے محفل دینا پڑھ لو السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَعَسْحَابِ كَرَامِكَ الْعَالَمِ بَلَغَلْعُ لَا بِقَمَالِهِ كَشَفَكُجَا بِجَمَالِهِ اَسُنَتْ جَمِيعُ کے سَالِحِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ جسے چاہ در پہ بلالیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلالیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وَدَانَاِ سُبُّ الْخَرْمُ الْحُسُلُ مَعُلَىٰ اِقُلْ جِسَنَي گُبَارِ رَاحَ کو بَكْشَا فَرُوْغِ وَعَدِيَ سِنَّا نِگَاہِ اِسْكُ وَمَسْتِي مَ وَحِی اَبْلِ وَحِی آخر وَحِی قُرْآن وَحِی فُرْقَان وَحِی آسِن وَحِی تَاحَا اللہ تباریٰ بَتَعَالَ جَلَّا مَجْتُو کریم دی ریم دو سنا تبات اُس دے پیارے تلانلِ حبیب حبیبِ کِبریا شافیِ روزِ جزا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ عابدی پاک بارگاہ دے بچہ دیا اے درودِ پاک پیش کرن تبات اجدی اے پاکیزاتِ خوبصورتِ تقریب محفلِ ذکرِ پاک حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عندی بابرکتِ مقدسِ عوالِ دِنالِ انکار فزیرِ اللہ کریم انہ دا اس محفل نو سجانا انتظام و انسلام کرنا سادہ محفل وچ اونا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ مذورا مقبول فرمائے یقیناً وقت دھیر سارا ہو گیا مسیح کی جو بیٹھے ہیں انج بھی بندلہ وقت انجی لگتا ہے با گھڑیاں لنظر ہوندی ہے یہ وقت جو انسان او میں کے گل پہ کردہ جو کونٹی ہوندینا راتی یا پالی والدہ میں چوندہ ساری دن آر سانیاں جوانناں کبروناں بابیاں ایک ہی لگتے ہوتے باہ کے ساری رات پہ ایک چڑنا جو سویڑے اٹھ کے حاصل بھی کچھ نہ ہونا یہ تھی ان اللہ دے گھار بیچ آگئے ہو جی اللہ نبی دا ذکر کسے بھی زبان دے بچوں رب نے قبول فرماریا تو دادی قسم پسلیاں قضامہ ساریاں آدامہ بان جانے صرف کسے دا بھی ذکر کیتا ہویا سنیاں ہویاں بولیاں ہویاں زبان دے بچوں لفظ کٹی ہوئے اگر اللہ دی بارگاہ دے بچ قبول ہو گئے انشاءاللہ اللہ کریم پسلیاں بولا خطامہ معاف فرمارے وقت اچوب کے بہت زیادہ ہوگیا ہے اس تو اس تو محفل دا باقیدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ مجید حرکانِ حمیدِ نارکیتہ جاندہ ہے اس تو پہلے دو چار بزارشات کہ ساڑھا مسلکِ اور ساڑھا جڑا عقیدہِ اُعے کے مسجدہ آدبِ اترام اور ساڑھی مسلک تی بنیاد آدب دے اُکتے رکھی گئے جس بندے بچ آدب ہویا وہ کھاٹ گیا حضرتِ امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ لکھ دینے کہ جس بندے بچ آدب نہیں وہ جو کچھ اگے بھی ہو کھٹیاں ہندہ ہیں وہ بھی ہو داروڑ جانا عدب دے نارک لہذا محفل دے بچ بیٹھنا ہے عدب دے نارک اس نے سمات کرنا ہے عدب دے نارک سننا ہے جیڑی گال چنگی لکھی ہو دے تکی بولنا ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہو تو دیتے سبحان اللہ بہت جیڑی گال کوئی گال ہوئی لکھی اللہ ذرہ دابا سے اس نے ماف کر دے اے انسان دے عقیدے اور اچھے اخلاف دی اور اچھے تربیت دیا نشانیاں ہوں تے اے عدب دے نارک محفل دے بچ اللہ کریم عدب دے نارک حضری نصیب فرمائے پروفیشنل نقیب میں کوئی نے انہیں گلنہ میں نومیاں تے اے گلنہ کر کے اے عسان پڑھایا گیا ہے نچن ٹپنڑا کام عسان کو نہیں سکھایا گیا تے نا پیسیو کرنا ہے اے اے ایس انہ الفاظ دے نارک میں تلافت قرآن مجید واسطے دعوت دننا حافظ غلام دلانے سے علمی صاحب نوں کئو آن اور نا تے اور تلافت قلام پاک دے نار عجدی اس خون سورت محفل دا باقید آغاز کرن زراکنا نعرے دے نار زراک جاک کے اپنے جاگنے دا ثبوت دے ہو تے محفل دویت حاضری دا ثبوت دے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت